اسلام علیکم ناظرین کون سریز میں آج آپ کے لیے زلہ عبد آباد کے حوالے سے ایک مختصر معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں ویڈیو میں شروع سے آخر تک ساتھ رہیے گا میں ہوں اکمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کب کہاں ناظرین دنیا بر میں اسامہ بن لادن کی وجہ سے شہرت پانے والا عبد آباد تاریخی طور پر کوئی زیادہ پرانا شہر نہیں ہے اس شہر کی بنیاد انگریز دور میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمیشنر سر جیمز عبد نے رکھی تھی سر جیمز عبد کو اس سمانے کے ظلہ اور آج کے ہزارہ میں پہلا ڈپٹی کمیشنر تائنات کیا گیا سر جیمز عبد کو آغاز میں ہریپور میں تائنات کیا گیا مگر بعد میں جیمز عبد نے عبد آباد کی بنیاد رکھ کر پہلی چھاؤنی اور کنٹونمنٹ کی بنیاد رکھی تھی محقق ساوزادہ جواد الفیزی کے مطابق سر جیمز عبد بنیادی طور پر فوجی اور جنگ جو تھے انہوں نے اس سمانے میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس ہلاکے میں فوجی چھاؤنی کی بنیاد رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ بیسمی صدی کے آغاز میں عبد آباد کو اہم فوجی مقام حاصل ہو گیا تھا یہاں پر بعد میں انگریزی فوج کے اہم ڈوین سپلائی لائن اور کئی رجمنٹ قائم ہوئے تھے ساوزادہ جواد الفیزی کا کہنا تھا کہ سر جیمز ایبٹ کو ہزارہ میں انگریز حکمت کی علمداری قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے یہ کام انتہائی حکمت عملی سے تہہ کیا وہ حمومن بیس بدل کر عام لوگوں میں گھل مل جاتے یہاں تک کہ ایبٹ آباد شہر سے تیس کلومیٹر دور شیروان کے علاقے میں بھی بیس بدل کر کئی کئی روز تک قیام پذیر ہوئے بلکہ ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کو سمجھنے کے لیے بیس بدل کر امام مسجد کا روپ بھی دھار لیتے تھے ہزارہ میں ان کی شہرت ایک رحم دل اور انصاف پسند ڈپٹی کمیشنر کیسی تھی جواد الفیزی کا کہنا تھا کہ سر جیمز ایبٹ اٹھارہ سو ترپن میں ہزارہ سے تبادلے پر بہت خمزدہ ہو گئے اس موقع پر انہوں نے ایبٹ آباد کے نام ایک مشہور زمانہ نظم بھی لکھی تھی جس کو پڑھ کر ان کی اس شہر سے محبت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی